مہمشہ در ایک ہماریٹ خائنی ہے ایک 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 بیٹی ہے میں نے کہا کرے گا کرتے ہیں کپڑے ایسا ہے کھڑے ایسا ہے ایک ایک ہماریٹ خائنی ہے میں ایسا ہے کپڑے وزی دی جانے میں نے ہماریٹ پیارے ہیپڑے ایسا ہے چیامی نیادی ہی تھی آپ شہدت پالی گیا اچھا جدو تمہانو خبر پہنچی ہے تمور اسلام جدو شہید ہوئے نے تے تمہانو خبر پہنچی ہے اوڈو کی تذکرات سانتوارڈی کی اوڈو کس طرح مول سی اوڈی بیوی گئی سی عدکارنا پڑے میں کہ تے وہ تھے سی تے میری تی تے سی سانو جدو خبر پہنچی ہے نا وہ تے وہ دا ماموی لگتا جڑا فہوچ ہوئے چسی تے انہیں اپنے بائی نو دسیاں پہ ساڑا تہمور شہید ہو گیا صبح آٹھ داٹھ اہم سے تے پھر سانو انہیں دسیاں نہیں چھتی پھر یہ گھرے کدھوئے نے اترنا ہے وہ تھو پہاڑی دے تو لیپا پہاڑی دے ہوتے سی تے پھر یانا مجھے انہیں سانو دسیاں پھر اسی اوڈی بیوی نو پتا کیتا ہوا تے بس ساڑے واس دے کیا بات ٹوٹ گئی تے ماں نے سبر ایڈا بڈا کیتا اللہ پاک میرے ساتھ بیٹے بھی ہوں دے تو میں اس قوم واسے اس تردی واسے پربان کر دے دی ماں نے اڈا بڈا دیل سی ہوتی دا جڑا صحابی نہیں پر میرے کل وہ نہیں ہوتی انگلہ ہوتی وہ دی ماں بڑی سبر والی ہے وہ دی ماں اللہ نے حضر دیتا ہے وہ سبر والی ہے وہ انہیں ہی کہیں دی ہے وہ دن میں آئی سی جن برسی تے ایتھے ہی برسی یہاں کیتی ہے پھر بھی انہیں کہ اللہ پاک میرا ایک رہ گیا بیٹا میں اے بھی میرا پڑھ لی ہلی انہیں تو میں آرمی جی کلانگی انشاءاللہ میرے جنہیں بھی بیٹے ہوں دے میں سارے آرمی جی کلانگی میرے منو خواہش ہے کہ میرے بچے آرمی دے تو دی کربان ہو جانا کوئی گا لی جو اللہ نے منو دیتا سی اللہ انہوں نے حضر دے گا کیا بات ہے جی اسی سلیوٹ کرنے آئے او سا عظیم آنو اور اسی سلیوٹ کرنے آئے او سا عظیم ہستیانو جنہ نے پودے لائے اور انہوں پربش کیتا اور انہوں ملک دی خاطر انہ دی کربانی آستے انہوں پیش کیتا اسی او شخصیت آئے او اسی سلام کرنے آئے بہت عظیم شخصیت آئے اور اے گال سنکے تھے میرے اپنے رومٹے کھڑے ہو گئے نے اور الحمدللہ ساڑے اچھوی جذبہ ہے اسی گاہ بگاہ جتھے ساڑے ملک پاکستان نو اور جتھے ساڑے خون دی جان دی ساڑی ضرورت ہوئے گی اسی الحمدللہ اسی ملک پاکستان آستے اسی انہوں نے جڑا پیش کرانگے اور جدو شہیدی جدو خبر آئی ہے کہ او شہید ہوگے نیتا مہور صاحب او دو چلو ٹھیک ایک اندہ وقت مولودو بن جاندہ ماتم بن جاندہ جدو انہوں نے لوگ کی کہنے کہ اے تیمور شہید دی نانی ہے جدو لوگ ویہ دینے اسلام کر دینے جدو تمہوں نے لگتا ہے کہ میں تیمور اسلام دی نانی ہے میں انہوں پا لیا ہے ٹھیک ہے اللہ دے حکم نال پا لیا ہے تسی تے او دو تمہوں کی فیل اندہ کی محسوس کر دے میں فکر کرنی ہاں کہ اس طرح دب اللہ میں نے نواسہ دیتا تے اے دے سبر والا میرا نواسہ سی جا کے اپنی جان نظرانہ پیش کر دیتا انہیں کشمیر دیویچے کشمیریانو ازتان پچا انواسے میرے پوتنے اتھے جا کے لڑائی کر کے انہوں نے دشمنانو پنجا ستانو مار کے پھر میرے پوتنے اپنی شہادت پائی تا سبحان اللہ جی اسی انگال کرانگے تیمور صاحب دے ممو جی نال میاں تنزیل صاحبوں نالگال کرانگے اسلام علیکم جو علیکم اسلام اچھا جدو تیمور جدو آیا نانی نانی دے کار تے تواڑیو دو کی عمر سی سر میں میرے نال وہ چار سال چھوٹا سی ٹھیک ہے پدائش بھی ساڑے کاری ہوئی ہے ادھر رہا کہ تقریباً ڈیٹھ سال ساڑے گول رہے اچھا میں بیسکلی میرا بھی سیم ہے ہی ہے کہ میرے نانا نانی نپالیا میرے ایک مامو ہے گیا او دیوی عمر دا تے میرا تقریباً چھ سات سال دا ڈیفرنس ہے گیا اور میں تے بڑیاں شرارتہ کیتی ہیں نان کے اندھکار لادلہ ساں تے میں بہت شرارتہ کیتی ہیں لاد وخائے تے تواڑیو نال ہم عمری ہو گیا تقریباً تواڑا تے تواڑیو نال کس طرح تسی پھر دے رہے ہو یا کس طرح ٹیم گزرے ہو سر ٹائم جس طرح بھی پہلے سٹارٹنگ تو ہی بچپن تو ہسی کٹھے کھیل دے رہے ہیں کٹھے سٹڈی بھی کٹھے کر دے رہے ہیں ہر کام یہ ان کے ساڑے کٹھے ساڑے بے چاہے فرق نہیں سی ہے کہ ہسی دونی یعنی کے ماما بان جاؤں بڑا بھائی چھوٹے بھائی ہون تھا کہ میرے ماشاءاللہ شادی ہوئی میرے بچے نے میرے بچےانو یہی کہندرہ ہے کہ میں تڑا چاچو ہوں میں تڑا بھائی نہیں چاچو ہوں اینہ دی بھی خواہش تھی کہ میں سب تو چھوٹا میرا چھوٹا بھائی نہیں چاچو نہیں انہ دی کمی میں پوری کرنی ہے وہ سب تو وہڈہ ہے کہ میرے بچےانو توم تیابو بن کے وہڈابو بن کے تو انہ دا ہے کہیں بھائی ہیں سی بچپن تو یہ ساتھا کوئی ڈیفرنٹ نہیں سی ہے ہے کہ مامے پانچی حالہ کوئی فرق نہیں سی رکھیا اچھا انہاں نے جدو اپنی مرزین پاکستان آرمی جوائن کی تھی تسی راضی ہو گئے اور اس تو بعد جدو انہاں دی سروس تو ہوئی ہے تقریباً دوہزار گیران دے بھی چونہ نے جوائن کی تھی کنے سال انہاں نے سروس کی تھی آٹھ سال سروس ہوئی ہے آٹھ سال سروس کی تھی تھی جدو سروس دے دوران کنے دن آندے سان کس طرح رہن دے سان سر آندہ جیس ٹیم میں چھوٹی آندہ سے دو تین مینے بعد کوئی دو دن چھوٹی چار دن چھوٹی جیسا 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 سابنا انہوں پچھو لیو میل دی سی اس سابنا آئے آندہ سی لیکن لازٹ ٹیم سانو دس ہوگے جدو لازٹ ٹیم گئے نے ڈیوٹی تھے وہ دو اندہ سانو واقع ہے دس ٹیم گیترا ہوگے سولان جولائی نو تقریبا آیا میں اس ٹیم آوٹ آف کنٹری سی یعنی کہ بار دن ملک ہے گا سی میں دس سال بار گزارے ہیں تو سولان جولائی نو آیا تے یکم اگست نو واپس ڈیوٹی تھے چلا گیا تے شہادت جدو نا نوش فرمائی او دو کی ڈیڑھ سی سرو دو پندرہ اگست دو ہزار انی یعنی دو ہزار انی پندرہ اگست جڑا کے ازادی دا میں نا کیا جاندہ ہے ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کار چکے ہیں کہ بڑے دکھ نہ لکھے نہ پیندہ ہے کہ اسی ازادی دا مطلب اور پاکستان دا مطلب اور ادھا میں نہ چینج کر دیتا ہے ادھا مقصد چینج کر دیتا ہے جد کے ادھا اصل مقصد پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ازادی دا جڑا مطلب ہے اور جڑے شہید نے انہوں سوا پنچاؤ ختم دلاؤ قرآن خانی کرو انہوں دے جڑے علاقین نے انہوں نے حوصلہ رضائی دیو تاکہ مزید لوگان دے وچے جذبہ پیدا ہوئے کہ اسی وی اپنے بچے انہوں جڑے ملک پاکستان آستے کربان کرن دا جذبہ انہوں پیدا ہوئے اس واسدے اسی ریکویسٹ کرنگے کہ ازادی جڑی ہے ادھا اگر پوچھنا ہے ادھا اہمیت تو او پوچھو اے شخصیتانو جنہوں نے قربانیاں دیتیاں نے اگر ازادی دا پاکستان دا مطلب پوچھنا ہے تو اے ہو جنہوں نے شخصیتانو پوچھو جنہوں نے اپنے خون دے ٹکڑے اپنا جگر جنہوں نے ملک پاکستان واسدے جڑا شہید کیتا پیش کیتا لہٰذا سانو اس چیز دا علم نہیں تے اسی بے علم آنگوئی اسی جڑا ملک چپھیر رہے ہیں اور آنالی جرنیشن انہوں شایدے بھی نی یاد ہونا کہ ساڑا ملک بنیاں کس طرح ہیں ٹھیک ہے انہوں یہی ہونا ہے کہ پنجابی دیکھے کعبت ہے کہ جنہوں پکی پکائی مل جے انہوں اساس نہیں ہندہ ہاتھ سارندہ تے جڑی عورت یا جڑا بندہ کما کے لئے آندہ ہے وڈ کے لئے آندہ ہے پیاندہ ہے انہوں آٹے نو بناندہ ہے انہوں پکاندہ ہے آگتے ہاتھ ساردہ ہے انہوں اساس ہندہ ہے اصل روٹی دا تے جدو شہید ہوئے سانہ تمہور صاحب تسیہ دو آٹ آف کنٹریز ہو تے واپس آئے سو تسیہ جنازے دے اسی ٹائم جس ٹائم پتا چلے آتے اسی ٹکٹ کروا کے سی آگے سی میرے تو وڈا بھائی سی دو نہیں باہر ہے تے تو آڈے کی ہوئے دو تذکرات سانہ سر تاثرات جس ٹائم کنفرم ہویا ہے نا کہ واقعی تمہور شہید ہوگیا پہلے تے سانو ایدرو میسیج گیا ہے کہ سانہ تمہور شہید ہوگیا لیکن ایکسیپٹ نہیں کر سکے اس تو بعد جس ٹائم کنفرم ہوگیا کہ نہیں واقعی ہو شہید ہوگیا پھر جو یعنی کہ اس ٹائم سوگدہ ایک آلم ہوندہ ہے اس دوران ہی ٹکٹ کروایی تے فوراں یہ در پہنچے تے ہونتوانو کی لگتا ہے جدو توانو لوگ کہندے نے کہ اپنا میاں تمہور اسلام صاحب دے مامون ہے تمہور اسلام صاحب جنہ نے پاکستان آستے شہید ہوئے جنہ نے اپنی جاندہ نظرانہ پیش کیتا ہے ملک پاکستان واسطے میاں تمہور اسلام دے مامون ہے تو انہوں مل دے نے کی فیل کر دے کی محسوس ہوندہ سر بڑا فخر محسوس ہوندہ ہے فخر تھے غالباً اس ٹائم ہی سی جس ٹائم وہ آرمیوں نے جوائن کی تھی لیکن شہید ہے کہ آلم جڑے رتبہ بہت افضل ہے اس ہنو ہی پتہ ہے کہ کی مقام ہونا دا لیکن اس ہٹکے بھی جسے لوگ دوست یار کوئی ہو دے فرنڈ مل دے نہیں یا میرے کو جاندہ نا لے مل دے یا کوئی بھی مسنجڑا کو جاندہ کہ تمہور دا مامون ہے اگر وہ مل دے نہیں تو بہت پیار کر دے اس لئے وہ فخر بہت محسوس ہوندہ کہ یار میں ہو دا مامون ہوں سر میرا ایک بیٹا ہے بھٹا دو بچے نے بیٹی ایک بیٹا ہے میں ماشاءاللہ اپنے بیٹے نے بھی آرمی جوائن کروانی ہوں ساڑھی جتنے بھی فیملی ہے سب دی ہوں ان خواہش ہے یہ کہ آرمی جوائن ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ پاک میاں اسلام تیمور دی کربانی نو بلکہ ساڑھا ایمان ہے کہ او دوی قبول ہو جاندی ہے بلکہ شہید جیڑے نے او چنے جاندے نے پیدا ہوں تو پہلے ہی شہید چنے جاندے نے ٹھیک ہے اور نانی جی تو اسی کی پیغام دینا چاہو گے آنا لی جرنیشن نو یا جڑے لوگ اس ٹھیک ہے ملک پاکستان جو رہ رہے ہیں انہوں نے تسی کی پیغام دینا چاہو گے انہوں نے یہ پیغام دینی ہے میرے ورگات میری تی ورگات دیل کرو تے اپنے بچیاں نو آرمی جو پیجو تے اپنے پاکستان نو بچاؤ جس طرح میں بچا ساکتے اپنے پاکستان دا نام روشن کرو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد جی ساڈینال مجود نے میاں تحمور اسلم دے وڈے مامو دے بیٹے میاں احتشام صاحب اسی انہ نالوی گالبات کریں گے کیونکہ ایک سال پہلے دی گالے جدو انہوں نے شادہ نوش فرمائی ہے تے اوستو پہلے دے تواڈینالوی مل دے رہے تواڈینالوی سارا جو بھی نظام ایک فیملی نہ لندہ ہے تے تسی کو نہ دیکھو خاص گال میاں تحمور اسلم صاحب شہید صاحب دے کوئی منو بہت گائیڈ کر دے سی کہ اگے فیوچر جو کی سوچے ایم اے مطلب کے میں بھی انہوں نے کیا سی کہ میں آرمی جوائن کرنی ہے لازٹ ٹائم جو تو آئے سی تے میں گالبات کی تیسی بھائی دے نال کہ میں آرمی جوائن کرنی ہے تے بہت گائیڈ کی تاثیر نہیں کہ میں نیکس چھوٹی آمانگا تے تنو ٹریننگ ویارا دا آنگا فیٹنس تیری بھائی کروامانگا لیکن اس تو بعد شاید وہ نہیں آئے گئے اچھا تسی آرمی جوائن کر رہے ہو ماشاءاللہ بڑی اچھی گالے اور ساڑے آسے بڑے فکر دی گالے کہ اسی ساڑے سمید اسی اے چاہ رہے ہیں کہ اللہ سانو موقع دوے اسی پاک آرمی دے ویچ اسی جڑا اپنے آپنو شامل کریے اور اپنے ملک پاکستان ساڑا جڑا پیارا ملا کے ادھے واسطے اسی کچھ کریے لیکن میں سمجھنا کہ ملک پاکستان واسطے کچھ کرن واسطے اسی اپنا اپنا کردار اپنی اپنی جگہ تیرہ کے بھی پے کر سکنے کردار ادا کر سکنے کہ اسی کیونکہ اگر اسی ایک دوسرے نال محبت نہ رہیے اسی اپنے ملک پاکستان نو ساف ستھرا رکھئے اسی اپنے ملک پاکستان واسطے کچھ اگر کرنا چاہیے تھے اسی اپنی جگہ رہا کہ اپنے کار رہا کہ بھی کچھ کر سکنے اور بڑی اچھی گالے اسی ناظرین گالے کیتی ہے میاں تیمور اسلام صاحب دے فیملی دے نالہ انہا دے نانا جی انہا دے مامو جی انہا دی نانی جی اور انہا دے مامو ذات انہا دے کزن نے انہا دے نالہ سی گالبت کیتی ہے اور گال سون کے ساڑے رومٹے بھی کھڑے ہوئے نے اور سانو خوشی بھی ہوئی ہے کہ اسی اس عظیم ہستیاں دے کول ایسٹم بیٹھے ہیں کہ جڑیاں عظیم ہستیاں دے کول بیناوی سواب ہے تے اسی ناظرین اہی ریکویسٹ کرانگے تے اہی اسی التجاہ کرانگے کہ ساڑا جڑا ملک پاکستان ہے اب بہت قربانیاں تو بعد حاصل کیتا گیا ہے اب بہت جڑیاں جانا دے نظرانے دین تو بعد ملک بنے ہیں ٹھیک ہے اے مزاک نہیں ہے نو سمجھو انا چیزانو اس ملک نو اپنا کار سمجھو ٹھیک ہے جس طرح اپنے کار نو صاحب سترا رکھ دے ہو اپنے کار دے جڑا خیال کر دے ہو اپنے کار دے حفاظت کر دے ہو ایسے طرح ملک پاکستان دے حفاظت کرو اور لوگا نال پیار کرو ملکا نال پیار کرو اور اسی انشاءاللہ نیکسٹ ساڑا جڑا ایسے پروگرام دا ایکسائیڈمنٹ ہے اسی اوویت وادنال شیئر کرانگے اسی ملانگے اوس شخصیتان جنہاں نے سن انیس سو پیانٹ دی جنگ بکھی اور انہاں نے اپنے اکھانا لکی کی وکھیا کی کی محسوس کی تا اسی او ساریاں گلہ اونا کو لوگ پچھانگے اور جانندی کوشش کرانگے اور تسیسا دینار رہنا اسی انشاءاللہ تو انہاں نیکسٹ ایکسائیڈمنٹ تے ملنے آ پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد تحمور علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد